السلام علیکم فرینڈز تو کیسے ہیں آپ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک اور ٹک ٹاکر کے بارے میں جسے آپ دیکھ کر ڈر جائیں گے تو بغیر ٹائمز آئیں کہ ویڈیو کو کرتے ہیں شروع اگر آپ رات بارہ مجھے باہر آئیں اور ایسی محلوق دیکھیں تو آپ کا فیس کا ایکسپریشن کیا ہوگا آپ کے دل پر کیا بیٹے گی یہ وہ اہلین ہے جو پتہ نہیں کون سی صدی میں دنیا میں آیا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں جا سکتا یہیں بھی پاکستان میں ابھی تک گھوم رہا ہے کون ہیں لوگ کہاں سے آتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو یہ ٹک ٹاک کا نشہ کہاں تک چلا گیا ہے یہ ویڈیو اپنی خود نہیں دیکھتی یہ کیا بنا ہوئے اس کے موپر جیسے پورے پاکستان کا میک اپ صرف اسی ٹرک پر لوڈ کر دیا گئی یہ پتہ نہیں کون سی بھلا ہے اسے دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں لیکن یہ پھر بھی سٹائل سے ایسے چاہ رہی ہے جسے پورے پاکستان کا نام اسی نے روشن کیا ہے یہی پاکستان میں شیلہ بنی گھومتی ہے یہ پاکستان کی لڑکیوں کی شیلہ جوانی ہے اور اسے دیکھ کر ایک ہی گانہ ذہن میں آتا ہے منی بدنام ہوئی اور ڈارلنگ تیرے لیے یہ منی پتہ نہیں کب اور کیسے بدنام ہو جائے گی کنٹرول کنٹرول ویڈیو میں لڑکے اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واہ وکھری ٹور لیکن جب اسے اوریجنل میں دیکھ لینا تو کہیں گے بھائی اسے ادھر موڑ ارے بس کر رائے گا ارے بھائی یہ چیزیں تو رات میں نظر آتی ہیں یہ تو آپ دن میں بھی نظر آنے لگ گئی ہیں میں جب سوتا ہوں نا تب بھی میری آنکھوں کا آنکھ یہی آ جاتی ہے اور میں ڈر کے اٹھ جاتا ہوں تین دن سے میں سویا نہیں ہوں جب سے اس کی ویڈیو دیکھی ہے میں نے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں اس کی آنکھیں تو دیکھیں سرمے میں ایسے گم ہو گئی ہیں پتہ ہی نہیں لگتا آنکھیں کہاں ہیں سرمہ کہاں ہیں اور اس کی لپسٹک دیکھیں یار یہ کیا ہو رہا ہے جیسے وہ پورا کلر کا ڈب بیس نے اپنے ہونٹو پر لگا لیا ہو ارے بھائی یہ ہے کیا یہ تو پورا مجھے ہڈیوں کا ڈانچہ نظر آتا ہے اس کا چمڑا کائیں اور یہ گھر کیا رہی ہے بے بوں میں بے بوں دیکھو اسے دیکھو یہ کھر کیا رہی ہے یار اس کی کرتود تو دیکھو یہ کھر کیا رہی ہے ڈابے کی طرف دیکھو یہ دیکھو نہیں ہم پاکستان کے نوجوان نسل ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھ سکتی ہے ایردگرد خود کی ایردگرد یہ دیکھو یہ دیکھو اور یار اس کا کھر تو دیکھو اتنا لمبے میں کہ تو اس کے سر پر کوئی بڑا سا کوئی چیز لگانے پڑتی ہوگی اور میں کہتا ہوں جو اس کے بال بناتی ہوگی نا وہ تو کرسی پر کھڑی ہو کر بھی نہیں پہنچ سکتی ہوگی سیڑھی لگانے پڑتی ہوگی اور اس کے بال بنانے پڑتی ہوگی اے بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مزاک ہو رہا ہے ارے بھائی یہ کیا بکچ ہو دی یہ کیا ہے یہ کسی کو مار رہا ہے یا یہاں پر کپڑے دھونے ارے یا لمبی ٹانڈ صدر جا یہ کیا یہ یہ کیا اسے کچھ کسی نے کار دیا نا اس کے بعد مجھے نہیں کیا نا یار یہ کسی نے کچھ کار دیا ارے بندری کی شکلواری لمبی ٹانڈ اگر تجھے پتہ چال گیا کہ پاکستان میں یہ یو یو کے شارے کے کیا مطلب ہے تو پھر تو آگے پیچھے سے سمجھ رہا نا ارے اوہ آگ پر انڈے دینے والی مرگی اوہ جھل جائے گی تیری نا آگ پر جا کر بیٹھا کر کہاں سے تو شولا مجھے تو نہیں نظر آ رہی کہیں سے بھی شولا تجھے مجھے صرف اولا یولا نظر آ رہی ہے شولا کہاں سے تجھے اور بندری کو ساتھ میں بٹھا دیا جائے نا تو بندری کو لوگ چوز کریں گے تجھے نہیں یہ تو تجھے پتہ بھی نہیں ہے تجھے کیوں سب لائک فولو کرتے ہیں جس دن تجھے یہ پتہ لگے نا تو ٹک ٹک یا یہ دنیا ہی چھوڑ دے گی اور یار یہ پاکستان میں ایسے کپڑے کپ سے پہنے لگے مجھے تو لگتا ہے اس نے کسی درجی کو اپنے کپڑے دیئے اس نے آدھے ہی سیئے تھے اور یہ اٹھا کر لے آئی اور وہ ہی پہن لی ہے اس نے اور ایسے لگتا ہے اسے دیکھ کر یہ بیٹھی کیسے ہو یہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی کینگرو کو کرنٹ لگ گیا ہے نا وہ وہیں پر لڑک کے ہیں ارے یار یہ کون سی بکچو دی یہ خود کے ارئے کہ دیکھو مجھے دیکھو اور پاس مت آنا یار یہ کون سا پاکستان کے سا لڑکے جو دیکھ کر پاس نہیں آئے گا ہر کوئی پاس دوڑتے یہ یار سمجھا کرو بات کو اور یار یہ باگ کیسے رہی ہے ایسے لگتا ہے جیسے اس کے پیچھے کسی نے اپنا کتہ لگا دیا ہو اور یہ دوڑتے ہوئے یہ ساتھ آبی اس سے میں پوچھ لیوں نے یہ کیا ہو رہا ہے تو کہے گی پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے جنت مرزا کی طرح یہ باگنا سیونی سے نیچے کوتنا اس سے پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے کہ اس سے پاکستان کا نام ٹڑ serait早 ج الگ ستا ہے تو میں بھی کال سے سیونی سے دوڑنے لگ جاؤں گا ساتھ میں میوزک لگا دوں گا اور میوزک میں میں یہ بھی نہیں پتا ہے اس میوزک میں لگا کیا رہی ہے اور ایک کوئی پاکستان کے ترانہ لگا دی تھی ساتھ میںmbہ کھڑی ہو ساتھ پتہ لگتا ہوں سیونی سے دوڑنا پاکستان کا نام روشن نہیں ہے یہ کیا بکچودی ہے ایسا تیرے ساتھ کیا ہو گیا جو تُو سینئوس ایسے بھاگ رہی ہے ہمیں بھی تو بتا ہم یہاں پر جھک مارنے کے لیے آئیں جیسی بچیوں کو کون ارترول کا ڈراما دکھاتا ہے لوگ ارترول کا ڈراما دیکھ کر ارترول کی نقل اتارتے ہیں اور یہ یہ اس کے گوڑے کی ایسے ایسے اوپر اچھر رہی ہے ارےو بھائی یہ کیمرہ ہے تو نے بیوٹی پالر سمجھ رکھا ہے جو دوڑتی ہے اس کے اندر آکے گس رہی ہے تیری ماں سرکس میں تھی جو ایسے ناچ رہی ہے ٹانگ اٹھا کر اور تُو نے اردگرد ایسے لڑکوں کو کھڑے کر رکھا ہے ہماری تو جگہ ہی نہیں رہی ہے سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا نا اور یار یہ تیرا پچھو چائنہ کا گیٹ جو ایک اس سائیڈ سے باہر آ رہا ہے ایک اس سائیڈ سے باہر آ رہا ہے کھول تو اور باہر آتے ہی جاتے ہیں پتہ نہیں اگر تھوڑی دیر اور رکھا نہ تو یہاں پر پوری ٹیم بان جائے گی ارے ازدو سے باگے ہوئے زرافے کیا کر رہی ہے اور یہ سائیڈ میں باہر کھڑا کیا ہے یا بیٹھ کھڑا کیا ہوا ہے اور یہ کیا کر رہی ہے اس کو تو میری ایک اس لائے بھائی ابھی سائیڈ ہو جا نہیں تو نیچے آ گیا نا تو بہت پشت آئے گا اور وہ کہاوت سنی ہے نا کہ جو لوگ اونٹھ رکھتے ہیں وہ دروازے اونچے رکھتے ہیں اس کے گھر والوں نے تو بچپن میں ہی اپنے گھر کے دروازے اونچے کار لیے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا ان کے گھر پیدا ہی اونٹ ہوا ہے اور اس کے کپڑے یار میں سویتو کہاں سے بنواتے ہوں کہ تین جوڑے ملا کر اس کا ایک جوڑا بنتا ہوگا تو فرینڈز یہ تھی اس کرنٹ لگے ہوئے کینگرو کی کہانی تو ایک اور بات اس ویڈیو کو پہلی محبت سمجھ کر دل پر مت لے لینا یہ صرف انٹرٹیننگ کے لیے ہے اور کوئی بات نہیں ہے تو کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کاؤنڈ بوکس میں لازم بتانا اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب سبسکرائب کرنے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا بس حساب صحیح ہو جاتی ہے اور ان کے جو فین ہیں ان کے لیے میری ایک اصلاح ہے کہ ہتھیلے پر تھوک ڈالو اور اس میں ڈوب کر مر جاؤ کیونکہ تم نے فالو یہ ایسی چیز کو کیا ہوا ہے یہ ہی تھی ہماری آج کی ویڈیو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ گوڑ با